امید ہے کہ پوری فیملی اچھی ہوگی اور آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اب آئیے اس خبر کی شروعات کرتے ہیں سیتا پور کے تنبور قصبے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دوراج ایک کاری کرتا سمیلن کائجن کیا گیا اور اس کاری کرم کیا دخشتہ کر رہا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جلاد دخش جو کاسیف انساری نے کہا کہ ہمیں کسی پارٹی کا تاش کا جوکر نہیں بننا ہے بلکہ پارٹی ہیت میں سنگر سکر رنگ ماسٹر بن کر دوسرے لوگوں کو سبق سکھانا ہے وہاں اس کاری کرم کے دوران کاری کرتا ہوں سبے تنی لوگ موجود رہے نیوز نائن لاب ٹی وی کے لیے یوگیندر کمار کی ریپورٹ آج جو اپنے میٹن میں یہ کس پرکار سے کس پرکار سے کس پرکار ہے لیکن آغامی ویدان سبا چناؤ افتر پردیش میں جو دوزار بائس میں ہونے والا ہے اس کو لوگ کے ہم لوگ پورے زلے میں سمپور ویدان سباوں میں نبکر سباہیں میٹنگیں کر رہے ہیں آج تمبور میں ہم نے کارکرتہ سمیلن کیا جو کہ بہت کامیاب رہا اور انشاءاللہ یہاں پر کافی تعداد میں لوگ جو جو جوڑے مجلس اتحاد المسلمین کو آغامی ویدان سبا چناؤ کی تانی کا سنگ کر دیا لیکن سماجی مددے بھی تمام ہے اور پر چرچا ہوئی جو خاص کر سماجوادی پارٹی کو ہم لوگوں نے ووڈ دیا ان سے سوال جواب ہوئے جیسے کی سب سے بڑا مددہ جو آج کل آزم خان صاحب کا ہے جو کی قریب دو سال پہلے اخلیش یادو پریوار کی ساجشوں کے تحت وہ سیتہ پور ہمارے جند پچھ نے جیل میں ان کے پریوار کے لوگ آئے وہ بھی آئے اس کے بعد قریب دو دن تین دن پہلے میدانتہ میں ان کو ڈسچار کیا گیا سیتہ پور جیل میں دوبارہ شف کیا گیا آزم خان صاحب کی تبیت پھر بگڑی پور پھر وہ میدانتہ میں شف کیے گئے بات رسل اخلیش یادو جیسے سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کے سب سے محبوب سب سے بڑے مسلم نیڈر آزم خان صاحب مانے جاتے ہیں جو کی انہوں نے سماجوادی پارٹی کو اپنے خون پسینے سے سیچا اخلیش یادو کو انگلی پکڑ کر سیاست انہوں نے سکھائی آج اس آزم خان کی حالت بس سے بتر ہے اور اتر پردیش میں تمام مسلم نیڈر خاص کر اپنے زلے کی بات کریں گے جو لخنو کے چکر تو گاڑی سے لگاتے ہیں لیکن آزم خان کا حال جانے سیتہ پور نہیں جاتے ہیں آپ اس طرح کے سماجوادی پر آروف لگا رہے ہیں سماجوادی کے موقع آخلیش یادو کو چل کر میدانتہ ہسپیٹر جا کر کے اور آزم خان کی ملاقات کی یہ تو ملاقات تب کی ہے جب ایم آئی ایم کے پورے پردیش کے ہر زیلے سے کارکرتاؤں نے سوال کھلے کیے یہاں تک ہمارے صدر بریشتر اصردین ویسی اور پردیش ادیج جناب آجی شوکت علی صاحب نے جب سوال کیا شوصل میڈیا پر تب جا کے وہ مجبورن پہنچے ہیں دیکھئے سماجوادی پارٹی پوری طریقے سے سنگی سماجوادی پارٹی بن چکی ہے اور پوری طریقے سے سماجوادی پارٹی کے ساجشوں کے شکار ہوئے آزم خان صاحب دو سال پہلے کچھ بھی انہیں ہوتا ہے تو پوری طریقے سے یادو پریوار ذمہ دار ہوگا